او محلکس میں نمو نمو سواگتہ دوستو آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ویجی شہاگ میں اور ہم آپ سے زڑے ہوئے ہیں ایک ویسیس پریوزن کو لے کر ایک ایسا پریوگ جو آپ کو مالا مال کر دے آپ کے پریوار میں آرثی سمردی کو مضبوط کرے آپ پرگتی کے پتھ پر اگرسر ہوں یہی ہماری ماتا لکشمی و اس دیو سے پراتھرا ہے آپ کے کمنٹ لگاتار ہمیں مل رہے ہیں ہم ان کا جواب بھی دے رہے ہیں یہ آپ کا آپسی سنہ پریم وشواس سردہ کا بھاو ہے جو آپ لگاتار ہم سے زڑے ہوئے ہیں دوستو ورطمان میں دیپوتسو کا تہوہار چل رہا ہے یعنی کہ دیوالی کا پرو آنے والا ہے ہندو دھرم میں اس سے بڑا کوئی تہوہار نہیں ہے یہاں ہم کہیں کہ آرثی درشتی سے بھی دیکھا جائے تو یہ تہوہار ہمارے لئے بہوتی مہتکون ہے کیونکہ دھن تیرس کا پرو آتا ہے دیوالی سے ایک دن پہلے اس کے بعد دیپوتسو کا تہوہار آتا ہے دیپوتسو کارتھک ماہ کی اماوسیا کو منائے جاتا ہے دوستو آج ہم دیپاولی کے دن ککیے جانے والے ایسے مہتکون چھوٹے چھوٹے اپائے آپ کو بتائیں گے جس سے آپ آرثی طور پر سمرد ہو سکیں آپ کا جیون ایک اچھ کوٹی کا جیون بن سکے دوستو ویڈیو کچھ لمبا ہو سکتا ہے اس لئے آپ سے نیویدن رہے گا ویڈیو کو انت تک اوشی دیکھیں یہ دی آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ کا سواگت ہے ہاردک ابھی نندن ہے آپ سے نیویدن رہے گا آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ سمیہ سمیہ پر جو بھی ویڈیو ہمارے چینل کے مادہم سے آپ کے پاس پہنچ سکیں تو دوستو ہم بات کر رہے تھے دیپاولی دیپوتسو کے دن کیے جانے والے کچھ مہتپون اپائیوں کی جس سے ہمیں اچوک دھن کی پرابتی ہو یا ماتا لکشمی کی کرپا ہمیں ہمارے اوپر بنی رہے تو پہلے نمبر پر آتا دوستو یہ بہتی مہتپون اپائی ہے یہ ہمیں گانٹ باندھ لینی چاہیے کہ ہمیں دیپاولی چاہے اس ورس کی ہو چاہے کبھی بھی یہ اپائی ہمیں پکا کرنا ہے اس دن ہمیں کنروں کو جو تھرڈ جنڈر جنہیں کہا جاتا ہے آج کی بول سال میں ہمیں انہیں کچھ دان دکشنا عوض سے دینی چاہیے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے یا اپنے ہمارا جو جیب جتنی اجازت دیتی ہے اس حساب سے ہمیں انہیں دان دکشنا دینا ہے سچے من سے دینا ہے دکھی ہو کر نہیں اور ان سے آشروات لینا ہے نشی طور پر یہ اپائی اوشیہ ہی آپ کو پرگتی کے پت پر آگے لے کر جائے گا دوسرے نمبر پراتا دوستو کہ جب ہم ماتا لکسمی کی پوزہ کریں سندھا کے سمئے یا سب مہرت کے سمئے تو ہمیں ماتا لکسمی کو کمل کی مالا پہنانی ہے اور اس کے بعد دوسرے دن اس مالا کو لال وستر میں باندھ کر اپنے دھن رکھنے کے استعان پر رکھنا ہے یہ دو اپائے بہت ہی مہتکون اپائے ہیں دوستو اب جو تیسرا اپائے ہے اس کے آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آج کی اس سکات چون دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مشٹانوں کے بڑے بڑے بھنڈار کھلے ہوئے ہیں ٹینٹ لگے ہوئے ہیں روڑ کے اوپر پتھ کے اوپر نکلنے کے لیے جگہ نہیں ہے کنتو ساستروں کے اندر اسکند پران کے اندر یہ کہا گیا ہے ہمارے ویدوں میں یہ کہا گیا ہے کہ دپاولی کے دن آپ ماتا لکسمی کو بازاروں مٹھائی یعنی کہ بازار سے خریدی ہوئی مٹھائی مشٹان کبھی بھی ارپیت نہ کریں دوستو اس دن آپ اپنی ماتا بہن پتنی گرہنی جو بھی گھر پہ مہلا ہو ان سے کہیں کہ اس دن ماتا لکسمی کے لیے مشری ڈال کر میٹھی کھیر بنائیں اور اسے ماتا لکسمی کو بھوگ لگائیں تاکہ آپ دیکھیں گے کہ گھر کی سدتہ اور ماتا لکسمی کو ارپن کی گئی یہ کھیر نشطی طور پر آپ کا سب کرے گی آپ کا منگل کرے گی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سماچار مادھیموں سے بھی سنا ہوگا پرنٹ میڈیا میں بھی پڑھا ہوگا کی مٹھائی کی اس دکان پہ ریڈ اس دکان کے اوپر ملا اوٹی مٹھائی پکڑی گئی ماوا پکڑا گیا تو کتنا رسک ہم لے رہے ہیں اپنے جیون کے ساتھ اپنے سواستے کے ساتھ اور اپنے دیوی دیوتاؤں کو ارپن کیے گئے بھوگ کے اندر بھی تو دوستو آپ کو یہ تین اوپائے اوشے کرنے ہیں سور پرثم کی نر یا زتھر جنڈر ہیں انہیں ہمیں خوش دان دکشنہ دینی ہے اس کے بعد میں کمل کی مالا ماتا لکسمی کو پہنانی ہے اور تیسرے ستان پر آتا ہے گھر پہ مشری اور دودھ کی کھیر بنا کر ماتا لکسمی کو بھوگ لگانا ہے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بھی تنی زانکاری سازہ کریں گے دیپوتسو دیوالی کے اوپر کیے جانے والے انہیں چھوٹے چھوٹے اوپائے ہم اپنے ویڈیو کے مادہم سے آپ تک اتی شگر پہنس آئیں گے تو یہاں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی او مہا لکس میں نمو نمہ موسیقی